بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آلے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور حضرت مسکراتے رہیں اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج کی جو ہے ریسیپی میں میں بتا رہی ہوں گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ میں پہلے بھی دو تین ریسیپیز دے چکی ہوں یہ بلکل سمپل ریسیپی ہے تو یہاں پہ ابھی گاجر کا حلوہ ہم بنانے چلیں اس سے پہلے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرنے اور ویل آئیکن لازمیں پریس کریں اسی یوگا کہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو پہلے ملے گی تو یہاں پہ میں نے گاجر لی ہے تقریباً اٹھائی کلو اور اٹھائی کلو میں میں نے جہاں پہ گھیر ڈال رہی ہوں اوائل ڈالیں جو بھی ڈالیں گھیر میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ تقریباً جو ہے آدھے کپ سے بھی کم ہوگا بلکل کم کیونکہ میرے بچے بہت کم کھاتے ہیں اوائل بلکل نہیں ہونا چاہیے تو میں نے کم ڈالا ہے یہاں پہ ابھی میں اس میں ڈال دیں گو گاجر ڈال رہی ہوں گاجر میں نے یہاں پہ دوکے ساف کر کے یہاں پہ اس کو میں نے جو ہے قدوکاش کر لیا ہے تو ابھی جو ہے اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ میں مکس میں ڈال دوں گی میں جیسے کہ نہیں کیا کچھ فرائی پہلے گاجر کا حلوہ جو میں دے چکی ہوں اس میں میں نے پہلے گاجر کو تھوڑا سا گھی میں بھونا ہے پھر اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں ڈالیں ہیں لیکن یہ بلکل سمپل ہے شروع سے بچپن سے ہم یہی کھاتے آ رہے ہیں میری امی اور میری ساسو وہ اسی طرح سے بناتی ہیں تو یہاں پہ ابھی میں چینی ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا میں یہاں پہ دو کپ میں نے ڈالے ہیں اٹھائی کلو میں اٹھائی کلو گاجر ہیں تو اس میں میں نے دو کپ چینی کے ڈالے ہیں یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے اور گاجر جو ہے اپنے ہی پانی میں گل جائیں گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ پانی چھوڑا ہوا ہے تھوڑا پانی بچا ہے گاجر تقریبا گل چکی ہے یہ پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر میں اس میں باقی چیزیں ڈال لوں گی یہاں پہ پانی خوشک ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں رس پاپے بھی بولتے ہیں ایکشلی یہ ڈالنا بعد میں تھا لیکن میں نے پہلے ڈال دیا تھا پہلے اس میں دودھ ڈالتے ہیں اور پھر اس میں یہ ڈالتے ہیں پاپے لیکن میں نے پہلے سے ڈال دیا تھا میں نے یہاں پہ دو گلاس دودھ کے ڈالے تھے تو ابھی جو ہے اس میں میں کھویا ڈال رہی ہوں دودھ خوشک ہو چکا ہے اور ابھی اس میں میں ڈال رہی ہوں کھویا ڈال رہی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے میں بوائل کی وئے انڈے ڈالوں گی اگر آپ لوگ بوائل انڈے نہیں ڈالنا چاہتے ہیں ایسے ہی کچھے ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ڈال دیں پھر ان کو بیٹ میں کور کر کے رکھیں گے تو وہ پکھ جائیں گے بیٹ میں تو وہ بھی کافی اچھا لگتا ہے لیکن میں یہاں پہ انڈے بوائل کر کے ڈال رہی ہوں بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے یہ یہاں پہ میں نے جیسے میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں چاہتے ہیں کہ میں نے جہاں پہ ليہ ہے میں نے تhouڑا سا غیر ڈالا ہے اس میں میں نے ڈالی ہے اٹھائی کے لوگاجر اور پھر اس میں میں نے دو کپچینی کے دو گلاس دودھ کے میں نے ڈالیں said اور پھر وہ دودھ خوشک ہو گیا ہے پھر اپے پاپے ڈال دی ہیں تقریباً میں نے دس پاپے دیی ہیں رس بھی بولتے ہے پاپے بھی بولتے ہیں جو بولتے ہیں آپ لوگ وہ ڈال دیئے ہیں پیس کے میں نے اور زبردستی ریسی پی تیار ہو گئی ہے ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نیو ریسی پی نیو ریو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ